دنیا دنیا رگو پتی راگو راجہ رام کسٹمر کی سمسیا کا کریں گے کام تمام تب ہی آپ کو ملے گا پورا دام نمشکار میں ویویک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام آج پچیس کووڈ فری ریسیشن فری سوپر سالٹ بزنس آئیڈیاز دینے والا ہوں اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا پچیس آئیڈیاز کوئی بھی کام سکتا آپ کے پیچھے کئی ویڈیو تو اچھے بنائے آجیڈ دوال پہ رتن ٹاٹا پہ سنگپور پہ مارواری کمیونٹی پبلک سپیکنگ میرا اپنا فیوریٹ ہے اور فائیو ہیبٹس آب بلینئر اس پہ بھی ہم نے کافی بات کر رہی آگے بھی کئی ویڈیوز بناوں گا میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سندر پچائی نرائن مورتی ویننزولا یو ایسے فرنیچر انڈسٹری کئیوں پہ کام کریں گے کوویٹ سے آپ پریشان ہیں اس ویڈیو میں پریشانی ختم کر دیں گے اس کو اس لیے آپ کو پورا دیکھنا ضروری ہے کوویٹ کیا ہے چائنیز اوریجنیٹڈ وائرس ان دیسیمبر 2019 کوویٹ 2019 بولتے ہیں نا آج کا ٹاپک کیا ہے سمجھو پہلے نیگٹیف سیچویشن آگئی ہے ہر نیگٹیف سیچویشن میں کوئی نیا کسٹمر ایک ویڈیشن چھپا ہے ایوری نیگٹیف سیچویشن یعنی کی ہیسل پریمیم جتنی بڑی پرابلم اتھا بڑا پریمیم مل سکتا ہے جتنی بڑی پرابلم اتھا بڑی اپورچنیٹی ہیسل پریمیم اس کو بولتے ہیں ہم لوگ نیا گڑڈہ ڈھونڈنا پڑے گا ڈھونڈو ڈھونڈو نیا گڑڈہ ڈھونڈو یہی آج کا ٹاپک ہے پچیس وہ کونسے بزنس آئیڈیا جو آج بھی چل رہے ہیں سمسیاؤں کے دور میں حوصلہ مضبوط رکھ سمیں خراب ہے پوری زندگی خراب نہیں ہے آگے بھی سچویشن بڑھے گی کہ آپ میری بات سمجھو ایک پرسنٹ ہی انترپنیور ایسے تھے جو بڑے امیر گھرانوں سے آئے تھے نیانوے پرسنٹ انترپنیور میرے آپ کے جیسے سادھارن گھرانوں سے آتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کو دیکھو کتنی بار فیل ہوا کتنی بار بینکرپسی چھے بار بینکرپسی بارہ بزنس شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں پھر بھی آگے بڑا دو گلتی آپ کرتے ہو ایک تو آپ شروع نہیں کرتے اور دوسرا کرتے ہو تو پورے دل سے نہیں کرتے ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو آتے ہی اب چالو کر دیں گے تھا ہاں فائر ریڈی ایم نہیں آپ کو پہلے کرنا ہے ایم ریڈی فائر آج اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اسی کی تیاری کے لیے میری بات سمجھے اگر آپ کو سفل ہونا ہے تو بزنس کو اپنے دل میں لیاؤ اور دل کو اپنے بزنس میں ڈال دو سٹارٹ اپ کرنے کے لیے سیلیوشن نام کا پیٹرول اس کے اندر ڈالتا ہے اور وہی سیلیوشن پر بات کریں گے کہ کتنی بڑی ایڈورسٹی اس کے اندر ہے آپ دیکھیں گے ہر نیگٹیف سیچویشن یہ جو کوویٹ سے سیچویشن آئیں گے پہلی سیچویشن لیتے ہیں پہلا آئیڈیا کیا ہے آج کل مندر بند ہو گئے سارے یہ سیچویشن آ گئی ایک آج کوئی مندر گردوارے لوگ نہیں جا پا رہے ہیں سیچویشن پیدا ہو گئی ہے اس سیچویشن میں کیا ہے نیو کسٹمر ایک ویزشن ایک بڑی اپرچنیٹی چھپی ہوئی ہے آن لائن پرسات ڈاٹ کوم دیکھو بدرینات جی کے درشن تو کھل گئے لوگ جانی پا رہے ہیں دوارکہ رامشورم کاشی بشونات جگنات پوری ویشنو دیوی کوئی جا رہا ہے ویشنو دیوی ابھی جای ماتا دی سارے بولو جای ماتا دی اے جوڑ سے بولو جای ماتا نہیں جا پا رہے وہاں پہ اپنے اہی پوجا کر رہے ہیں گھر سے کر رہے ہیں نوراترے آئے لوگ نہیں گئے وہاں پہ ابھی جنماشت میں آ رہی ہے رام نومی رہی تھی کتنے سارے تیوہار ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی 33 کروڑ دیوی دیوتاو میں تیوہار ہے اس میں بہت بڑی اپورچنیٹی چھپی ہوئی ہے یہ سمپل بزنس آئیڈیا تھا ایک چھوٹا سا کال سینٹر بنایا ہے اپنی مین پاور ہر مندر کے پاس میں رکھ لی اور لوگوں کو اس کال سینٹر سے فون کیا کہ بھائی آپ کے لیے پرسات چڑھا دیں گے مندر بند ہے لیکن بھگوان کی پوجا بند نہیں ہے اندر بھگوان کی پوجا ہو رہی ہے لوگوں کو بھوگ لگ رہا ہے بھگوان کو بھوگ لگ رہا ہے پرسات کا تو وہاں پہ آپ کے نام کا پرسات چڑھا کر کے وہیں سے ڈبا آپ کو کوریئر کر دیں گے اب اس کے لیے آپ سے پانچ سو ایک روپے لے بھی لیا گیانہ سو روپے لے بھی لیا اور دھائی سو روپے خرج کر کے آپ کو پرسات وہاں سے کوریئر کرا دی آپ کے نام کی آرتی وہاں کرا دی تو اس کمپنی میں کتنا پیسہ بچ سکتا ہے چونکہ یہ سچویشن پیدا ہوئی مندر بند ہو گئے اپنے آپ کچھ نہیں ہوگا کچھ کرنا پڑے گا جیتنے کے لیے آپ کو تھوڑا لڑنا پڑے گا آپ کو اب جیسے کیا ایک نیا پرابلم کیا رہا ہے کہ ورک فروم ہوم ہو گیا ہے ورک فروم ہوم میں گھر کے اندر آفیس کا سیٹ اپ نہیں ہے آفیس بند ہوئے پڑے تو آفیس میں بند آفیس میں فرنیچر خراب ہے بیکار پڑا وہاں فرنیچر اور ورک فروم ہوم میں آفیس جیسا فرنیچر نہیں ہے تو کمپنیز کو بولا کہ ہم آپ کے فرنیچر کا آپ کو رنٹ دے دیں گے اور اس فرنیچر کو گھر پہ جا کے لوگوں کے سیٹ اپ کرا دیا اب جس ایمپلوئی کے گھر پہ جا کے سیٹ اپ کرا ہے کوئی بھی آدمی ہے وہ کوئی رام شام گن شام اس کے گھر پہ آفیس کا فرنیچر لگا دیا اس سے قرائے لے لیا آفیس کو اس کی فیس پی کر دی نیا بزنس سیٹ اپ ہو گیا چونکہ وہاں پہ آفیس نے پڑا وہ فرنیچر بیکار تھا گھر پہ اس کی ضرورت تھی گھر پہ وہ خریدنا نہیں چاہتا تھا تو اسے قرائے پہ دے دیا نیا بزنس آپورچونٹی سیچویشن میں نیا کسٹمر ایکوزیشن ڈھونڈو ڈھونڈو نیا گڈہ ڈھونڈو آج کل کووڈ میں تیسرا بزنس سمجھتے ہیں ہم لوگ تیسرا آئیڈیا لوگوں کے مائنے بہت فیر ہے ملٹپل ہیلتھ ایشوز کو لے کر کے فیر ہے تو آج کل نئی ڈیوائس آگئے ہیں گدے کے نیچے ڈیوائس رکھو تکیہ کے نیچے ڈیوائس رکھو اپنے پاس میں ڈیوائس رکھ لو اور وہ کیا کرے گا وہ پریلیمنری ڈائیگونوں سے اپنے آپ کر دے گا آپ کا ہارٹ مونیٹرنگ کر دے گا سلیپ کوالٹی چیک کر لے گا بلڈ پرشور چیک کر لے گا آکسیجن سیچورشن چیک کر لے گا باڈی ٹیمپریچر چیک کر لے گا ریسپریشن ریٹ چیک کر لے گا سب چیک کر دے گا آپ کو کتی بڑی بزنس آپورچونٹی ہے یہ ہر سیچویشن میں نیا کسٹمر ایکویزشن اس کو بولتے ہیں ہیسل پریمیم ہیسل مطلب کوئی پرابلم آئی اس سے پریمیم ملے گا انفیکشن کتنا والٹائل ہے کتنا فیل رہا ہے اب انفیکشن ہر جگہ فیل رہا ہے لوگ وہ سینٹائز کرنا پڑتا ہے اب سینٹائز کرنے کے لیے آپ کے پاس لیبر نہیں ہے کام والی بھائی نہیں ہے وہ سب اپنے اپنے گاؤں نکل گئے ہیں مائیگرنٹ لیبر کتنی بات کر رہے ہیں اس کی تو کون سارا دن جھڑو پوچھا لگائے گا سوسائٹیوں میں آ کر کے کام والی بھائی اللاؤڈ نہیں ہے تو آج کل کلیننگ روبوٹ آ گئے ہیں یہ روبوٹ ویسے روبوٹ نہیں ہے ایسا ایسا کر کے کلیننگ کر رہا ہوں ایک مشین ہے وہ مشین کنٹینیوز آپ کے لیے کلیننگ کرتے یہ بٹن دبایا اس کے اندر سانیٹائیلر ڈالا اور وہ اپنا پوچھا ہوچھا ترہا بڑیا سے لگا دے گا تو گھر میں آج کل مہی لائے بھی پریشان تھی تو یہ ایک نیا اوپورچنٹی تھا بینگلور کا ایک سٹارٹ اپ جو ہمارا اپنا دوست ہے ہمارے پروفیسر بھی ہے انہوں نے پہلے پانی سے چلنے والی گاڑی بنائی میں نے ان کو دیکھا انہوں نے کرونا اوون بنا دیا اوون کے اندر آپ برطن ڈالتے ہیں بھومے گا بڑیا سے اور سب کچھ سینٹائیز ہو کر کہ آپ باہر نکال لیں گے یہ کیا سیچویشن تھی کہ لوگوں کو ڈر لگتا تھا گھر آکے سینٹائیلر سے پھٹ 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 چھڑکتے رہتے تھے پورے تھیلوں پہ کبھی چابیو کو سینٹائیز کر رہے ہیں کبھی ہاتھ کو کبھی موبائل کو اس سب کچھ ڈال دو اوون میں اور سب بڑیا لے سینٹائیز اس کو اوون کو لوگ بسی کر دروازے کے پاس رکھتے ہیں گھر کے دروازے کے پاس رکھو اندر آنے سے پہلے جو جو لے کیا ہے بھئی اس میں ڈال پہلے اس کو ٹھیک کر بھرم یہی تو ہے ہر سیچویشن میں پوسیبلیٹی چھپی ہے سکول کے بچے اس سے میں سکول نہیں جا پا رہے اب تو چھوٹے سکول تھے وہ سب بڑے پریشان چھوٹے سکول کے پاس ایسے آن لائن پڑھائی کی پوری ٹکنالوجی نہیں ہے چھوٹے کالوج کے پاس آن لائن پڑھائی کی پوری ٹکنالوجی نہیں ہے سوٹ ٹکنالوجی انیبلر آ گئی چھٹا بزنس آئیڈیا سمجھو انہوں نے کیا کیا آپ کو آن لائن ٹول دے دیئے کہ بھئی اسکول ہو تم میں تم کو اپنا سوفٹ ویر دیتا ہوں اور تم آن لائن بچوں کو پڑھا لو ویڈیو بیسٹ پڑھا لو ٹیچر بیٹھ کے پڑھائے گا ویڈیو دے گا اپنا لائیو کلاس کر لو آن لائن ٹیسٹ کر لو ایٹنڈنس چاہیے آپ کو بچے اسی میں ایٹنڈنس مارک ہو جائے گی اسی میں اگزام کے ریزٹ بھی آ جائیں گے اسی میں جتنا بھی سکول جو بھی سٹرگل کر رہا تھا یہ ریوزیبل ٹکنالوجی ہے سارے سکول کالوج کے لیے اس بھائی نے ایک بار بنایا اس کا کاغس کنٹرول میں ہے کاغس مطلب اسی کاؤسٹنگ ایک بار بنایا سارے سکول کو بیچتا جارہا سارے کالوج کو بیچتا جارہا ہے جو سکول بیچھا رہا اپنے آپ نہیں کر سکتا تھا اس کو اس نے ایک سافٹوئر بنا کر کے سارے سکول سارے کالوج میں دے رہا ہے خرچہ ایک بارہ ہے منافعہ کہیں لوگوں سے آیا ہے ہر ایک کرائیسس میں ہر ایڈورسٹی میں آپرچرونٹی ہے ہر بریکڈاؤن کے اندر بریک تھرہو ہے ہر سٹرانگلی مینٹل مینٹلی سٹرانگ بن سکتا ہے اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھو ابھی کیا ہے جیسے فیونڈرل ہو رہے ہیں تو بیچ لوگ سے جارہا نہیں جا سکتے شادی میں بیچ سے جارہا نہیں جا سکتے کہیں تیوہار میں نہیں جا سکتے کہیں ابھی کٹھے نہیں ہو سکتے ابھی کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی ماں باپ ساس سسر نہیں جا پا رہے ہیں ماں جو بہو ہے وہ ماں کے گھر ساس کے گھر نہیں جا پا رہی ہے تو آج کل کیا ہو گیا ہے بی بی پلانر آ گئے ہیں یہ پرائیوٹ میٹرنیٹی کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو فون پر پورا گائیڈ کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ پر گائیڈ کریں گے کہ بی بی شاور پلاننگ کیسے کرنی ہے بچہ سونی رہا تو کیا کرنا ہے نئے بچے کی شاپنگ کیسے کرنی ہے نیا بچہ ہے بچے کو دھوت کیسے پلانا ہے ماں کو سکھا رہے ہیں آپ کو فوٹو شوٹس کیسے کرنے ہیں بچے کی گرومنگ کیسے کریں گے چائلڈ پروفنگ کیسے کریں گے گھر سے کینچی کیسے ہٹانا ہے آپ کو چاکو کہاں سے ہٹانا ہے کوئی نوکیلا کونہ ہٹانا ہے مچھر کے لیے کیا کرنا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو جاتا ہے مہیلاؤں کو یعنی کی جیسے ہی وہ ڈیلیوری کرتی ہیں بچے تو اس کے بعد ڈپریشن بھی ہوتا ہے اس سے کیسے باہر آنا ہے نئے بچے کا کیئر ٹوٹل کریں گے کیسے یہ بھی بیس بزنس ہو گیا آپ کو فٹنس کیسے کریں گی بہلا بچے کے جنم کے بعد تین مہینے بعد فٹنس کیسے لے کے آئے گی اگر بچے کو آپ کو گاڑی میں لے کر کے ویکسنیشن کے لیے لے کے جانا ہے تو وہ کیسے لے کے جاؤ گے مس کیاریج اگر ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے ہر سیچویشن آئی ہے یہ کوویڈ کی ایک کوویڈ کی سیچویشن دے رہا ہوں پچیس سیچویشن دے رہا ہوں میں اب تک آپ کو ساتھ دے چکا ہوں آٹھ بھی سمجھو آج کل کتے کو باہر گھمانے نہیں لے کے جا پا رہے سو سائٹیوں میں لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے سب جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کوویڈ اتنا فیل رہا تو کتہ گھر پہ ہی سسو پوٹی کرتا ہے بڑی دکھت ہو رہی ہے پیٹس اور ان پیٹس کے ساتھ دکھت ہو رہی تو آج کل پیٹس سٹر اور ڈاغ ووکر آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے ڈاغ کو ہمارے ہاں دے دو ہمارے ہاں پوری ٹیم ہے اور ہم لوگ جاتے ہیں جی ایک ایک آدمی تین تین کتوں کو ساتھ لے گا گھما کے آتا بار سسو پوٹی کرتا انہوں نے کھانا کھلاتا ہے ہزار روپے پرڈے لے لیتے ہیں اس بھائی کے پاس اگر بیس کتے بھی ہو گئے اس کا ہوا بیس ہزار روپے پرڈے لیکن تیس دن کا ہو گیا چھے لاک روپے مہینہ بیس دار روپے پرڈے چھے لاک روپے مہینہ اس نے لے دے کے دو تین لاک روپے خرچ بھی کر دیا تو بھی تین لاک روپے اس کے بچ جاتے ہیں کتا بڑیا بزنس ہے لوگ اپنے اس سے میں ڈاغ کو دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے وہ سڑک پر گھمانے سسو پوٹی کرانے نہیں لے کے جا پا رہے ٹیک کیر نہیں کر پا رہے سچویشن آئی ہر سچویشن میں کسٹمر ایکوزیشن ریمینریشن سب چھپا ہوا ہے ایسے ہی ایک سمسیہ کیا آئی تھی آپ نے دیکھا کووڈ کے رانوں ایمبولنس نہیں مل رہی تھی اب کہیں ایمبولنس نہیں مل رہی تھی تو ایک نیا سٹارٹ اپ آ گیا اس نے جی پی ایس بیٹ ایمبولنس سرویس کر دی وہی سیم کوڈنگ اس نے اٹھا لی ہے اولا اوبر والی اور اسی سیم کوڈنگ سے اس نے ساری ایمبولنس کو ایک پلاتفارم پر لیا ہے اس نے کہا کہ بھئی آپ کو ایڈوانس بوکنگ آپ کر سکتے ہو بیسک یا ایڈوانس لائف سپورٹ سسٹم چاہیے اس کی بھی ایمبولنس کا ارینجمنٹ ہے آپ دیکھ پاؤ گے اپنی ایپ میں کی ایمبولنس نزدیک میں کہاں پہ ہے یہ مشکل نہیں تھا بزنس بیلڈ کرنا تھوڑا سا بھی انترپنیوریل مائنٹٹ ہے تھوڑا بھی ٹریننگ لیا ہے وہ کر جائے گا ایسے ہی دس بے آئیڈیا کو سمجھتے ہیں بارہ کروڑ لوگوں کی نوکری گئی اب کیا کیا جائے یہ بڑی سیچویشن ہے یا تو ہائے ہائے کریں روتے رہیں یا تو آپ بن جاؤ روندو مین یا بن جاؤ آکسیجن مین تو سکل بیسٹ لرننگ کی کمپنی آئی کہیں ایڈ ٹیک سٹارٹ اپ آئے انہوں نے کیا کیا بلو کالرڈ ہے گری کالرڈ ہے اس کو سکل بیسٹ ٹریننگ دینا شروع کر دیا تاکہ جیسے ہی کھلے فٹس کی دوبارہ نوکری لگ جائے اور اس میں کیا کرتے ہیں وہ سکل بیسٹ ٹریننگ چار سو روپے کی ٹریننگ ویڈیو پورے بنا دیئے چار سو روپے کی فٹس کلاز ٹریننگ دے دی اب مجدور آدمی گریب آدمی چار سو روپے میں وہ نیا سکل پورا سیکھ جاتا ہے کہ جیسے لوگ ڈاؤن کم ہوگا سچویشن امپروو کرے گی میری ترنت نوکری لگ جائے گی اور اس کے لئے اس نے پارٹنر نیٹورک بنا لیے پارٹنر نیٹورک ہر گاؤں میں ہر دیہات میں ہر جلے میں ہر تحصیل میں ہر تعلقہ میں اپنے آدمی کھڑے کر دیئے وہ آدمی جاتا ہے وہاں جا کے سو لوگ کی ٹریننگ کرنے کا آرینجمنٹ کر دیتا ہے چار سو روپے ان سے لیتا ہے اس کو دو سو روپے خود رکھتا ہے دو سو کمپنی کو دیتا ہے کتہ بڑھیا بزنس ہو گیا فٹا فٹ سارے ویڈیوز بنا دیئے ایک بار بنائیں آپ سب کو ٹریننگ دیتے چلے جاؤ بڑھیا سے اب ایک اور سمجھ سے پیدا آئی تھی کیا وہ تھا اسی پرسنٹ لیبر کو مائیگریٹ کرنا پڑ گیا تو گیاروی سٹرائٹیجی آ گئی جی گیاروی طریقہ کا بزنس سمجھا دوں اتنے لوگ مائیگریٹ کر گئے اتنے لوگ اسی پرسنٹ لیبر نکل گئی اپنے اپنے گاؤں دہا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس علاقے میں لوکل وہاں پہ اس کو نوکری کیسے دلائی جا سکتی ہے اس کے لیے اپورچونٹی ڈھونڈی دس ہزار لوگ کو ایک سٹارٹ اپ بہت بڑی آیا ابھی یار سٹوری میں اس کی سٹوری پڑ رہا تھا اس نے دس دار لوگ کو لگوا دیا اب ایسے ہی لوگ آج کل کووٹ کے دوران گھر پہ بیٹھے ملنے ہی پا رہے دوستی نہیں نہیں بہا پا رہے رشتہ داری نہیں نہیں بہا پا رہے تو سپورٹس بیسٹ کمیونٹی پلیٹ فرم آ گئے کہتا ہے آئیسولیشن اس سے میں ڈسٹریس کر رہا ہے لوگوں کو مل کر کے کھلنا ہے ایسا نہیں کہ کیول نیٹ فلکس دیکھنا ہے اس کو نیٹ فلکس میں تو خالی مووی دیکھے گا لیکن مل کے کھلنے کے ایرینجمنٹس آ گئے بہت سارے اب یہ ایک بڑیا آپ آئی تھی پانچ ہزار ڈاؤنلوڈ اس کے ایک گھنٹے میں ہو گئے تھے اس نے لوگوں کے پین کو کم کیا ان کو نیٹور کرنے دیا ان کو سوشلائز کرنے دیا ایک کمیونٹی کے ساتھ سپورٹس آپ گھر بیٹھ کے کھیل پا رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہے نیٹ فلکس بھی بہت ویالیوبال ہو گیا اس کو بولتے ہیں ستے ایٹ ہوم انٹرٹینمنٹ کہ گھر بیٹھ کے انٹرٹینمنٹ کیسے کریں گے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں سیچویشن ہے وہ سیچویشن میں کیا چھپی ہے میں بھائی بس سمجھا رہا ہوں آپ کو ڈھونڈو ڈھونڈو نیا گڑڈہ ڈھونڈو آپ کو کیا کرنا ہے سیچویشن دیکھو کووٹ سے کیا کیا پیدا ہوئی اس میں اپورچنیٹی چھپی ہے پورے پچیس آئیڈیاس بنیے گا ابھی پیٹی ایم فرس گیم آیا اس کے پانچ ملین ڈاؤنلوڈ ہو گئے اس کا ڈیلی ایکٹیف یوزر بہت تیجی سکھ بڑا آج سمیہ اس کے پانچ لاکھ لوگ روز آ کر کے گیم کھل رہے ہیں وہاں پہ آپ پنتالیس منٹ روز آ کے سپینڈ کر رہے ہیں سٹی اٹھ ہم میں لوڈو رمی سب نے بہت تیز گروت لیا نیٹفلکس کو دیکھو ایمیزون کو دیکھو نیٹفلکس جو ہے دوزار انیس میں ایک سو بیالس بلین ڈالر کی کمپنی تھی آج دھائیس سو بلین ڈالر کی ہو گئی ایمیزون کو دیکھو آپ اس کا مارکٹ کیا پہلے نو سو بیس بلین ڈالر تھا دوزار انیس میں آج ون پونٹ سکس ٹریلین ڈالر ہو گیا اس کی انکم گروت پندرہ پرسنٹ آج چوراسی پرسنٹ ہو گئی سات لاکھ اٹھانوے ہجار یعنی کہ آٹھ لاکھ امپلائی ہوا کرتے تھے کووڈ سے پہلے آج تیرہ لاکھ امپلائی ہو گئے کووڈ کے بعد سچویشن تیزی سے بدلی ہے اسی کے دوران لوگوں کو لرننگ کرنی ہے تو کئی آڈیو کاسٹ اس کو بولتے ہیں آڈیو پلیٹ فارم دوتے ہیں پاڈکاسٹ کرتے ہیں جیسے خبری وبری یہ لوگ سب ریجنل کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں ہر سچویشن میں چھپی آئی اپرچونٹی ہے یہ ٹریل آ گیا پانچ بھی سٹریٹیجی پندر بھی سٹریٹیجی آپ کو دے دوں یہ کمیونٹی پلیٹ فارم پر وہ گروہ کر رہا ہے بہت تیزی سے ابھی آپ ٹریل کو جا کے دیکھو وہاں لوگوں کی فالورز بن رہے ہیں بہت تیز گروہ کر رہا ہے لوگ آج کل ایک سچویشن اور سمجھو کہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا پا رہے ہیں جہاں دیکھیں کھالی کووڈ پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر بھی اپنے آ سب کو نہیں بولا رہے ہیں بہت کووڈ کے علاوہ بھی تو ہزاروں بیماری آئیں اور لوگوں نے بیمارہ بنا رہوڑی بند کر دیا لیکن اب آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پا رہے ہیں ریگلر چیک اپ کے رہے نہیں جا پا رہے ہیں سو ڈاکٹر کے ساتھ میں کیا ہوا آن لائن ڈاکٹر کنسلٹیشن ہو گئی بہت ساری بہت سارے آن لائن پلیٹ فارم آ گئے آپ کو بھی ضرور پڑے گئے تو نہ بتاتا ہوں پریکٹو اچھا چل رہا ہے لائیبریٹ ہے پوٹیا ہے اس کے اندر اس میں ڈاکٹو کیر بھی ہے ڈاک ٹاک ہے یو اور ہیلت ہے ایمرجنسی ہے یا بہت سارے ہسپیٹرز بھی ہیں دیکھو ڈاکٹر کی کمائی اور پیشنٹ کی بھلائی دونوں اپنے آپ ہو رہے ہیں اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر سے ریجسٹریشن کا پیسہ لے رہتے ہیں پیشنٹ سے کچھ نہیں لیتے پیشنٹ کھاری ڈاکٹر کو فیل دیتا ہے تو جب پیشنٹ بہت سارے آگئے تو ڈاکٹر اپنے آپ آ جاتے ہیں بھئیہ اتنے پیشنٹ مل رہے ہیں میں یہاں پہنچ جاتا ہوں ڈاکٹر کے موبائل پہ فٹا فٹ ساری اب اس کے موبائل کے اندر ہی کمائی کا جریعہ ہوگا ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹر سے پانچ سو روپے لیے ڈاکٹر آکے ریجسٹر کر لیا جب ڈاکٹر نے پیشنٹ سے ہزار روپے لیے تو پلیٹ فارم کی فیس سو روپے دو سو روپے ڈاکٹر سے چارج کر لیا ڈاکٹر بھی خوش ہے کہ بھئیہ مجھ کو کلینک نہیں چلانا پڑھا مین پاور نہیں جکھنی پڑھا اپنا بڑیہ سے لیپٹاپ کھولتا اور وہاں ہی ساری کنسٹریشن دے دیتا ہے کتنی ساری آپورچنٹیز ہیں ابھی دیکھو کہیں بار لوگ جو لوگ جیسے ڈلی ممبئی بینگلور پونے اگر ان کو دیکھو یہاں ہائرنگ بہت ہو رہی ہے ابھی بھی ہائرنگ سال رہی ہیں کئی کمپنیز میں یہ ٹیک بیسٹارٹ اپس ہیں وہاں پہ امپلوئی کو بلاتے ہیں آ کر کہاں شفٹ ہو جاؤ جیسے ہی آفس کھولے گا آپ کو لے لے لیکن وہ آن بورڈنگ ایشو ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ مکان لوں گا کیسے مکان لوں گا تو ہاؤز آن بورڈنگ کمپنیز آگئی ہیں یہ کارپرٹ ٹائپ کر لیتے ہیں یہ اربن سٹیز کے لیے کام کرتے ہیں یہ ویریفائیڈ فرسٹ لاس فرنش دپارٹمنٹ پہلے ہی ڈھونڈ کے رکھتے ہیں اس کی منٹیننس کیا ہوگی وہاں پہ کانٹرائٹ پیپر ورک کیسے ہوگا ہاؤس کیپنگ کیا کرے گا کوکنگ ہوگی میڈ کہاں سے آئی بھئیہ گھر پہنچتے ہی کھانا تو چاہیے آپ کو کپڑے کیسے دھلیں گے مجھے نہیں دھونے مطلب دنبر کام کروں گا گاڑی کون ساف کرے گا جسٹنگ کون کرے گا سویپنگ کون کرے گا موپنگ کون کرے گا کچن کون سنبھالے گا بسترہ کون لگائے گا باتروم ٹائل سفائی کون کرے گا بھئیہ انٹرنیٹ فون گیاز بہت سارے ایشو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ٹیڈنگ ایشو ہوتے ہیں شروع میں آتے ہی کارپینٹر پلمبر الیکٹرسٹی کہیں الیکٹرکل فٹنگ چھئے مجھ کو یہ آل آؤٹ لگانا ہے مجھ کو یہ چارجر لگانا ہے مجھ کو یہ انٹرنیٹ لگانا ہے ان سب کے لیے کمپنیز آگئی ہر سیچویشن میں پوسیبیلٹی ہے ریل ایسٹیٹ والے پس گئے تھے ورچوال سائٹ ٹورز کے سسٹم بنا دیئے انہوں نے 3D پری ریکارڈڈ ویڈیوز بنا دیئے انہوں نے ورچوال آگمنٹڈ ریالیٹی سے آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے دکھا دیں گے مکان یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے یہ مکان ایسا ہے پوری اڈاپٹیڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ریل ایسٹیٹ بھی بدل گیا پورا دیکھئے جم نہیں جا پا رہے لوگ جیل جیسا ہو گیا ہے نیلسن منڈیلا بھی 27 سال جیل میں تھے ہمیں بھی لگتا ہے ہم جیل میں بیٹھے ہیں اس جیل کے دنوں لوگ جم نہیں جا پا رہے ورک آؤٹ نہیں کر پا رہے ایکسرسائز نہیں کر پا رہے ان کو لگ رہا ہے میں بہت دکھی ہوں تو جیم اٹھ ہوم یوگا اٹھ ہوم ڈانس اٹھ ہوم فیزیو تھرپی اٹھ ہوم آج کل جس میں ہیلدی فائی می یہ تو بہت اچھا چل رہا ہے ہیلدی فائی می نس سارے کے سارے کنسلٹینٹ جتنے بھی تر ہیں کہ ڈائیٹیشن جتنے بھی تر ہیں کہ جم کے ٹرینر ہیں ان کے ساتھ آپ کی ون تو ون کال کرا دیتے ہیں وہ لوگ بہت بڑی آئے ڈیلی یوگا فٹنس بڈی ہوم ورک آؤٹ کئی ساری کمپنی ہے لرن ٹو ڈانس پول موشن پاکٹ سالسا جس ڈانس کہیں کمپنیز آگئی اور یہ یہ کہیں بڑی آپ کے گھر بھی آ جاتے ہیں یا پھر آپ کو فون پہ سکھا دیتے ہیں یا پھر آج کل میل پلانر بھی آگئے ہیں میل پلانر بڑے جورس چیز ہوگئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی سب ہی میل چاہیے آپ کو کیٹو چاہیے گلوٹن فری چاہیے کیڈ فرنڈلی چاہیے بجٹ فرنڈلی چاہیے ویگن چاہیے ایسا عجیب غریب ویگن پورا ایک دم بڑی آسے لو کارپ چاہیے آپ کو ہائے پروٹین چاہیے اومیڈ چاہیے اومیڈ ہوتا ہے ون میل اڈے کئی طرح کے آگئے انٹرمیٹن فاسٹنگ بہت سارے آگئے ہیں ریسٹرانٹ بند ہو گئے جب ریسٹرانٹ بند ہو گئے کئی لوگوں کھانے کا نہیں بڑی آرینجمنٹ مل رہا ہے بھئی گھر میں بردہ تو منائی رہے ہیں گھر میں چھوٹے موٹے سیلیبریشن تو ہو ہی رہے ہیں اپنے ہی گھر میں پانچ دس لوگ کے بیش میں ہو رہے ہیں پانچ دس لوگ کے بیش میں ہو رہے ہیں تو ٹیفن سرویس کےک پیٹری بیکنگ فوڈ کرییٹر ان لوگوں نے بہت کام کیا یہ گھر پہ آکے کام کرتے تھے don't wait for the opportunity you have to create it it's simple ابھی کیا ہے آج کل دیکھو اس کو بولتے ہیں observational opportunity جیسے ہوتی ہے observational comedy جیسے وہ راجو شیواستہ ہمارے پچھلے ویڈیو میں آ کر کے بول کے گئے کہ کورونا کے تیسرے چرن سے بچنا ہے تیسری چرن کورونا کی نہ ہے اس کے لیے میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ اپنے دونوں چرن گھر کے اندر ہی رکھیں observational comedy بڑے طریقے سے کرتے ہیں میں اکسا کومیڈی نہیں کر پاتا پر یہ observational opportunity ہوتی ہے observe کرو آپ کو پتا ہے textile industry جو سٹریس میں تھی آج دس ہزار کروڑ کاؤنوں نے بزنس بلڈ کر دیا کھلی پی پی کٹس کا آج ہمارا دیش دنیا میں دوسرا سب سے بڑا دیش بن چکا پی پی کٹس ساڑھ چار لاکھ پی پی کٹس ہم روز بنا رہے ہیں پی پی کٹ پہننے کے علاوہ آپ کو ماس چاہیے فیس شیلڈ چاہیے گلوز چاہیے آپ کو سینٹائیزر چاہیے آپ کو ٹیسٹنگ سویب چاہیے شو کور چاہیے نرسنگ گاؤنس چاہیے یہ سب کچھ بنائی جا رہے ہیں یہ سے بولتے ہیں آپزرویشنل آپرچنوٹی آج پی پی کٹ جو ہے اس کو بار بار بدلنا پڑتا اندر پسینہ آتا ہے بہت جب پسینہ بہت آتا ہے تو ایک سٹارٹ اپ آیا اس نے کیا کیا اس نے کہا ایک بیٹ لگا لو لیتھی ام آئین بیٹری کی وہ بیٹ لگا لوگے تو آٹھ گھنٹے تک اندر آپ کو تھنڈی تھنڈی ہوا دیتا رہے گا تو آپ کو بار بار پی پی کٹ نہیں بدلنی پڑے کیونکہ ایک پی پی کٹ دو سو روپے کی پڑتی ہے دن میں تین بار ہی بدلی تو چھ سو روپے کا خرچہ ہو گیا مان لو پانچ سو روپے کا خرچہ بھی ہو گیا اور اگر ہزار لوگ کا سٹاف اتنے بڑے ہاسپٹل میں تو بہت بڑا کاؤسٹ ہے آپ سمجھئے یہ کروڑوں کروڑوں میں چلا آتا ہے کاؤسٹ انہوں نے کہا بھئی یہ بیٹ لگا لو تھنڈا رہے گا بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں ہے فول آتا تھا ایک مہوا فول 36 گھڑ کے اندر وہ مہوا فول سے پہلے لوکل شراب بنائی جاتی تھی تو وہاں کی لوکل ساری آدی واسی مہیلہ انہیں ٹرائیبل لیڈیز نے اس سے سینٹائیزر بنانے شروع کر دیئے ورک فروم ہوم آج کل ہو گیا ہے 22 بھی سٹرائیجی سمجھو ورک فروم ہوم میں کیا ہوا جی ورک فروم ہوم میں آج کل جو امپلوئی ہے پورا من لگا کے کام نہیں کرتا گھر پہ وہ کہیں باری اپنا گھر پہ آن لائن رمی کھیل رہا ہے وہ پچاس تنے کی چیز اور کر رہا ہے پورا فوکس نہیں کر پا رہا تو پھر اس سیچویشن میں کیا کیا جائے ہر سمیں کوویٹ لے جتنی بھی نیگٹی سیچویشن آئی ہر بدھیمان آدمی نے اس سے بزنس کریٹ کیا ہے ہر بدھیمان آدمی نے آپ کیا کر رہے ہیں اس سمیں کیا چاہیے تھا اس سمیں کہ ورک فروم ہوم میں اس کی اٹنڈنس کیسے لگائے اس کی پروڈکٹیوٹی کیسے دیکھیں وہ کام کتنا کر رہا ہے وہ ٹائم ٹریکنگ کیسے کر رہے ہیں اس کی کی پی آئی پورا اچیو کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا سفٹویر آگئے اس کی لائیو مانیٹرنگ ہو جاتی ہے اس کی سکرین بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے وہ لیپ ٹاپ پہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا ہے اس سمیں پانڈ مووی کھول کے بیٹھا ہے یوٹیوب پہ کوئی فالتو ویڈیو دیکھ رہا ہے یا گانے سنے چلا جا رہا ہے اس کی سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کیسے کنیٹ کریں گے لوگوں سے دیکھو زوم میسے نے تو گروہ کیا اتنا زوم کا سیلز ریوینیو تین سو تیس ملین ڈالر تھا آج وہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا ساڑھے چھ سو ملین ڈالر ہو گیا آپ یہ دیکھو کہ ڈیلی میٹنگ شروع میں کوویڈ سے پہلے کیول دس ملین یعنی کی ایک کروڑ میٹنگ پر ڈے ہوتی تھی اور آج پچاس کروڑ میٹنگ پر ڈے کر آ رہا ہے ایک کروڑ سے پچاس کروڑ پہلے سے کیول پچاس ہزار ڈاؤنلوڈ تھے اور آج پانچ کروڑ ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں یہ کیوں گروہ کیے اسی ہی سیچویشنز کی قارن گروہ کیے کئی بار فول ٹائم ایمپلوئی ہائر نہیں کر رہے ہیں سارے کے سارے کنسلٹنٹ آیا جا رہے ہیں کریئر کنسلٹنٹ ایچار کنسلٹنٹ فٹنس کنسلٹنٹ ایسیو کنسلٹن ای کامرس کنسلٹن فرنچائز کنسلٹن سوشل میڈیا کنسلٹن فٹنس کنسلٹن ایمیڈ کنسلٹن مارکٹنگ کنسلٹن سیلز کنسلٹن فنڈریزنگ کنسلٹن پیٹ کنسلٹن ہر چیز کا کنسلٹنٹ آ گیا ہے ہر نیگٹیو سیچویشن میں بڑی پوسیبلیٹی ہے سارے ہوتل بند تھے ہوتل بند تھے تو چوبیس با کیا کیا انہوں نے سوہ کورنٹین فسلیٹی بنا دیا وہی تاج لینڈ لینڈ وہی جے ڈبلو میڈیٹ اور ریڈیسن جو پہلے بارہ ہزار روپے کمرہ دیتے تھے اب ہوتل میں سٹاف کم کر دیا خرچے کم کر دیا اپنے لوکل کاؤس نکالے چلے جا رہے ہیں ان کی انٹرسٹ اور رینٹل کی کاؤس نکال رہے ہیں تو وہی جے ڈبلو میڈیٹ اب چار ہزار روپے میں کمرہ دے دیتا ہے آپ کو کہ آپ آکے اپنے آپ کو یہاں کورنٹین کرو ٹی وی دیکھو کھانا کھاؤ دیکھ کرتے ہیں فور سٹار ہوتل میں لیمنٹری اس نے بڑا اچھا کیا سات ہزار روپے میں کمرہ دیتا ہے تین ہزار روپے میں دے رہتا ہے وہاں لوگ کورنٹین کر لیتے ہیں تری سٹار کے اندر جنجر ہوا کرتا تھا جنجر جو چار سارے چار ہزارہ کمرہ دیتا تھا وہ آج بائیس سو روپے کا پچیس سو روپے کا کمرہ دے رہتا ہے یہ بھی آپ پرچنٹی انہوں نے کریٹ کر کے اپنے سارے خرچیں نکال لیے پچاٹھ ساٹھ ستر پرسنٹ اکیوپنسی ہو جاتی ہے ہوتلز کے اندر دیکھو اس کے بعد جن کو کپڑے بنوانے اپنے لیے کپڑے بنوانے تھے تو اس سے میں ماسٹر جی تو آ نہیں سکتے آپ کے گھر پہ یہ تھوڑی ہے کہ ماسٹر جی میڈم کا اپنا انچی ٹیپ لے کر کے اس سمیہ آ کر کے گھر پہ ان کا نا پھی لیتے رہیں نہیں پوسیبل ہے تو کیا کیا آج کل نہیں آپ تھا گئی انہوں نے کیا کیا کہ آپ کا بیسکلی آپ کا بی ایم آئی لے لیں گے آپ کی فوٹو لے لیں گے آپ کا ہائٹ ویٹ لے لیں گے اور بیسک آئیڈیا لے لیں گے بھر سمال پہنتے ہو بیالیس سائز چالیس سائز اڈتیس سائز کتنا سائز پہنتے ہو اور فرسٹ کلاس آپ کو تھری ڈی باڈی میجرمنٹ لے کر کے آپ کو آپ کے گھر پہ کپڑا سل کے بھیج دیتے آپ نے کھالی بس فوٹو فوٹو میں کام کر دیا آپ کو ملنے کی ضرورت ہی نہیں ای کامرس پہ سیلر ایکاؤنٹ بنا لیتے ہیں آج کل وہیں پہ آپ ساری کسٹم آرڈر لے سکتے سب کچھ کر سکتے وہاں پہ اتنا چھوڑو آپ وہاں پہ تو کینڈل ہینڈ بیک پیپر بیک جیولری سوپ سب بھیج سکتے ہو کوئی دکت ہے نہیں بہت سوچنا پڑتا ہے دھندہ کھولنے سے پہلے کیونکہ گراہک اب گاڑی سے نہیں آتا ہے اب گراہک آپ کے موبائل سے آتا ہے ٹرافک موبائل سے آتا ہے اسی لئے کورونا کو جڑ سے مٹانا ہے وقت کم ہے پورا دم لگانا میں تو جاگ گیا ہوں اب آپ کو بھی جگانا ہے دوسروں کو جگائی ہے پچیس آئیڈیاز دماغ کو کھول سکتے ہیں میرے چینل پہ آکے آپ کو ٹائم کبھی بھی ویٹس نہیں ہوگا دیکھو ابھی پیچھے میں کافی دن تو لگا رہا ہسپٹل بنانے میں آپ نے دیکھا میں نے محسوس کیا کہ آپ ڈونیشن نہیں بڑھا سکتے آپ بزنس کو بڑھا سکتے ہو جب بزنس بڑھے گا تو ڈونیشن دینے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اس لئے آپ بھی بزنس بڑھائیے تب بھی آپ بھی دان دکشنہ سیوہ کر سکتے ہیں میں نے اس سمیے خوشکبری دے دوں ہم نے پچاس سے زیادہ پرابلم سالونگ کورسز لانچ کر دی ہیں کچھ کورسز جو آپ کو کام آ سکتے ہیں اگر آپ نیا بزنس کھولنے جا رہے ہیں زیرو ڈالر مارکٹنگ ہاو ٹو سیل پریزنٹیشن سکل پرسنیلٹی دیولپمنٹ ہاو ٹو سٹارٹ اٹھ اپ ای کامرس پہ کیسے جائیں ای کامرس پہ شروعات کیسے کریں کسٹمر سرویس کیسے ہوتی ہے انگلیش کیسے سیکھیں بزنس کے لاہق یا پیسیو انکم کیا ہوتی ہے ویڈیو انفلوینسر کیسے بنوں بزنس کو آٹومیٹ کیسے کروں یہ سارے پرابلم سالونگ کورسز دیش دنیا کے ایکسپورٹ ٹرینرز کیسے بنوائے ہیں ڈیشنل مارکٹنگ ٹائم مانیجمنٹ سپریس مانیجمنٹ جی میل بیسک کیا ہے ورک فروم ہوم کیسے کرنا ہے پبلک سپیکنگ سیکھنا چاہتے ہو ٹیم کو مانیج کرنا چاہتے ہو ایکسل سیکھنا چاہتے ہو نیگوشیئٹ کرنا چاہتے ہو ایمیل مارکٹنگ سے دھندہ لے کے آنا ہے انسٹاگرام مارکٹنگ سے دھندہ کیسے آتا ہے بزنس آئیڈیاز کیا کیا آویلیبل ہے اگر اب کوئی بزنس آئیڈیا نہیں ہے تو پورا بزنس مارڈل کے ساتھ بزنس آئیڈیاز بھی دیتے ہیں ویبینار سے مارکٹنگ کیسے کرتے ہیں سٹورنٹ کے لیے پاکٹ منی سے پروفیشنل سالری تک کیسے پہنچے گئے سارے آئیڈیاز بزنس ہم نے دیئے ہیں اب اس سمیں پچاس سے زیادہ کورسز ہم لانچ کر چکے ہیں اور اگلے دو مہینے میں ہم پچیس کورسز اور لانچ کرنے والے ہیں بول لائن نمبر پر فون تو آپ کو کرنا پڑے گا پتہ لگانا پڑے گا کہ بھئیہ کیسے یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اگر آپ بھی کوئی نیا بزنس کھولنے والے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو شیئر کر دیجئے اس کو شیئر کرو سوچ سوچ کے جس کو یہ ویڈیو کام آئے گا لائک کر کے اچھا بڑھاؤ کومنٹ باکس میں بتائیے نیکس ویڈیو کونسا کریں میں امید کرتا ہوں کہ یہ اتنی محنت کر کے جب میں آپ کے لئے کانٹیکٹ لاتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہو اور فائدہ ہوتا ہے ضرور اُسسہ بڑھائی ہے ہمارے ساتھ جڑو رہنے کے لئے ویڈیو کو صحیح آدمی تک پہنچانے کے لئے آپ سب کو اہردے کی گہرائی سے پریم پوروک بہت بہت